کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر لڑکی کی گمشدگی کی درخواست گیر موثر ہونے پر خارش کرتے ہوئے شہریوں کی بازیابی کی حوالے سے محکمہ داکھلا پولیس رینجرز اور دیگر سے چھے ہفتوں میں ریپورٹ ستلب کر لی ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی تفتیشی افسر نے ریپورٹ جمع کرواتے ہوئے کہا کہ لڑکی نے مصحب تبدیل کر کے شادی کر لی ہے تفتیشی افسر نے بتایا کہ لڑکی نے اپنا نیا نام بینیس سلیم رکھ کر احمد علی سے شادی کی زمان ٹاؤن تھانے میں درش لڑکی گمشدگی کا مقدمہ بھی سی کلاس کر دیا گیا ہے درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ لڑکی نے شادی کر لی ہے تو نکاح نامہ پیش کیا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ نکاح نامے کے لیے تفتیشی افسر سے رجوع کریں عدالت نے لڑکی کی گمشدگی کی درخواست گہر موصر ہونے پر کارج کر دی عدالت نے راپتہ شہری محمد زبیر اور فیصل کیوم کے بازیابی سے متعلق ریپورٹ ستر کر لی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ شہریوں کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں